سربنا شاہ کریمہ دست دیرہ شرقہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی جل امین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين بڑی خوشی اور مسررت کی بات ہے آپ کے اس علاقے کے اکدارے نے دس بچوں کو اس مقام پہ پہنچایا جہاں پہنچ کر یہ بازابطہ طور پر آج ہماری برادری میں شامل ہوئی مسررت و شادمانی کی بات ہے شہزادہ غوث عظم نازش ملت خطیب دورہ حضرت علامہ الشاہ سید سلمان اشتف صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی دامت فیوزکم العالیہ ممبر نور پہ رونق فروز ہیں اور ابھی آپ نے ان کے خطاب نایاب سے اپنے آپ کو منور و مجلہ بھی فرمایا محبے مکرم حضرت قاری نصیم صاحب قبلہ بھی تشریف رکھتے ہیں پہلی باری سلاقے میں یہاں پہ میری حاضری ہوئی ہے اور یہ ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ممبر پر یہ سب ہمارے بزرگ علماء ہیں ہم سے بڑے ہیں ہم اب بھی طالب علم ہیں اور مرتے دم تک طالب علم ہی رہنے کا ارادہ ہے آئیے خلوص و محبت کے ساتھ مکینِ گمبدِ خزرہ تاجدارِ عرب و عجم فخرِ آدم و بنی آدم حضور احمدِ مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ کرم میں درودِ پاک کی نظریں پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم صلات و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ علیہ السلام اُڑالی توتیوں نے قمریوں نے اندلیبوں نے چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرزِ فغا میری اُڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گلیں چمن میں ہر طرف بکری ہوئی ہے داستہ میری خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا ساتھیوں چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے انا دل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں قرآن مقدس کی ایک آئے مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے میرا مولا ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيَّا بے شک ہم نے قرآن عربی میں نازل فرمایا ہے جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے وہ چھئی تھنکا آقل مند نہیں ہوتا ہے یہ رب کا فرما اور آقا فرماتے ہیں تم میں کا سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے انہی دو فرامینِ آلیہ کے روشنی میں میری گفتگو کا قرآن کچھ دیر جب تک مجھے اجازت دی گئی ہے تب تک آگے چلے گا اور کچھ اصلاحِ معاشرہ کے حوالے سے اصلاحِ عامال کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جن کو علم دیا گیا اور اس نے اپنے علم پر عمل کیا اور جسے دولت دی گئی اس نے دولت کو جائز جگہوں پہ خرج کیا یہ دو لوگ قابلِ رشک ہیں قابلِ فخر ہیں اور ان سے حسد کرنا جائز ہے کاش مجھے بھی دولت ملتی میں بھی اللہ کی راہ میں خرج کرتا یہ جائز ہے اور کاش میرے پاس بھی علم ہوتا میں علم کو خرج کرتا اور علم پر عمل کرتا یہ حسد جائز ہے مگر یہ حسد جائز نہیں ہے کہ پڑوسی کی بلڈنگ بن گئی تو پڑوسی اللہ تعریز کی بلڈنگ گر جائے یہ حسد جائز ہے کوئی گاڑی لے کے آگیا چوچ چار پہیا والی تو پڑوسی جل بن جائے اللہ تعریز کہیں اکسیڈنٹ ہو جائے یہ حسد جائز نہیں ہے کاش اس کو یوں آپ کر لیں اے رب تُو نے جیسے اس بندے کو نمازہ ہے ویسے مجھے بھی نماز دے تو فرمانے مصطفیٰ کی روشنی میں یہ اس بارے میں لائن شکر تم قرآن کے فرمان کی روشنی میں لائن شکر تم لازی تلکم شکریہ ادا کرتے رہو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں بھی اضافہ کرتا رہے حسد مت کرو اس لیے کہ نبی رحمت فرماتے ہیں الحسن یاکلو الحسنات کم تاکلو نار الحتب حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جائے کرنا ہے تو حسد کسی پہ مت کرنا صرف دو آدمی پہ ایک عالم پر اور ایک اس سخی پر جو اپنے دولت کو خدا کی راہ میں خرش کرنا ہے ہم ایک مدرسے کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں مدرسوں کی کنڈیشن کیا ہے کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بانمتین کمبا جوڑا دروازہ لگ گیا ہے تو کھڑکی نہیں لگی ہے کھڑکی لگ گئی ہے تو دروازہ ٹوٹا ہوا ہے باتروم میں بلب نہیں لگا ہوا ہے بابر جی خانے کا حال برا ہے جس طرف جائیے لگتا سارے قریب لوگ رہتے ہیں مجھے حیرت ہوتی جب ہماری قوم کے لوگ اپنے بچوں کی شادیوں پر لکھوکہ لاکھ روپے خرج کر کے اپنے جنگلی پن کا ثبوت پیش کرتے ہیں تب انہیں مصطفیٰ کا یہ گھر یاد نہیں لگتا ہے مدر سے رسول اللہ کا گھر ہے مسجد اللہ کا گھر ہے اپنے گھروں میں ایسی کی تیسے لگانے والو کولر میں سونے والو لاکھوں کا جھمر لگانے والو اور اس پر بھی ترہیے کہ سب مولانا ہمارے پیچھے رہتے ہیں میں تو بڑا صدر ہوں میں سیکریٹری ہوں میں کمیٹی کا آدمی ہوں یہ دماغ سے کیلہ نکالتا ہے یہ بھوت سر سے اتار دو اپنے عالم اگر اپنے علم پر عمل کرنے لگ جائے تو یہ سوچ کا جنازہ نکالتا ہے یہ خامکہ نہیں پڑھا رہے دین مصطفیٰ کا حوصلہ ہے فروغ دینے کا تب پڑھا رہے ورنہ پانچ ہزار روپلی میں ہوتا کیا ہے ہماری قوم اپنے بچے کو ایک سبزیکٹ کا ٹیوشن پڑھانے کے لیے ایک ہزار دو ہزار تین ہزار روپیاں دیتی ہے ایک ٹیوٹر کو انگلیش میڈیم میں پڑھنے والے بچے کو سائنس کا سبزیکٹ پڑھانے والے ٹیچر کو ایک گھنٹے کا تین ہزار روپ اور ہاپی جی جو قرآن پڑھانے آتے ہیں تو کہتے ہیں کیا لیں گے ہاپی جی بولے دو سو روپیاں پہلے بچارہ ڈر جاتا ہے دوئیے سو روپیاں بولتا ہے وہ بھرے نہیں نیزد یہ زیادہ ہے دو سو میں ہمارے تین بچے آپ نے پڑھانے ہیں کیا آقا کا فرمان تمہیں یاد نہیں آتا تمہیں کا سب سے بہتر آدمی وہ جو قرآن سیکھتا ہے قرآن چکھاتا ہے دو سو روپلی میں آئے ساتھ ترکھا رہے ہو سر صاحب آتے ہیں ٹیبار کرسی بریانی کورما پڑیاں بڑیاں مٹھائی چائے بھی جنا ہماری بچے کم میں نے سکھا دیجئے گا بچارہ بولا نہ قرآن پڑھانے جائے گا نہ تو چائے جلدی تشریف لائے گی نہ ٹیبل ہے نہ کرسی ہے نہ حضرت ہے نہ حضور ہے ٹھیک ہے چلے کوئی بات نہیں آن چاہیے ارے اتنا زلیل ہونے کے بعد بھی نبی کے مہماروں کا خیال تمہیں نہیں آتا ہے ملکی پیمانے پر دنیا نے جو تیاری کری ہے نا اگر ہوش کے ناکھون لیں تو آپ کو پتا چلے گا اب آئے موت یہ تب آئے موت اگر ہم نے وقت رہتے بھی اپنے بچوں کو تعلیم پر توجہ نہ دلائی اور سشٹامیٹک دھن سے ہم نے اپنے آپ کو مینج نہیں کیا تو جنیا ہمیں اپنے جوتوں کی نوک پر رکھ کر کے پھٹبال کھیلے گی پڑھئے صرف پڑھئے اور صرف پڑھئے تعلیم کا دوسرا کوئی وکلپ نہیں ہے تعلیم پیسوں سے خریدی جاتی تو ہر جاہل علامہ بن جاتا ہے تعلیم پیسوں سے خریدی نہیں جاتی ہے تعلیم کے لیے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں تعلیم کے لیے مدرسوں کی چٹائی پہ بیٹھنا پڑتا ہے تعلیم کے لیے اپنے بزرگوں کے بارگاہ کرم میں عدب سے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے تعلیم کے لیے سوکھی روٹیاں کھانی پڑتی ہیں پتلی پتلی دال کھانی پڑتی ہے ہم بھی جہاں پڑتے تھے الجامت الاسلام یا رہو نائی میں جانتے ہیں اگر دال کی پتلی میں گسل فرما لیتے ہیں نہ پتا نہیں چلتا ہم نے پانی سے نہایا کیا دال سے نہایا سبحان اللہ اتنی بڑھیاں دال ہوا کرتی یہ کنڈیشن ہے مدرسوں کی ہماری قوم مدرسوں کو لاواری سمجھتی ہے مدرسے ہیں مولانا لوگ ہیں آپ ہی جی لوگ ہیں مگر یہ دھیان رہے ساتھیوں یہ مدرسے کے مولانا اور آپ ہی جی لوگ اتنے کام کے ہیں نا تیری پیدائش لے کے تیری بخشی کروانے تک یہی سب ضبع لیتے ہیں جب تک یہ نکاح نہ پڑھا ہے تیری بیگم تیری حلال نہیں ہو سکتی ہے اور جب تم مر جائے گا جنازہ نہ پڑھا ہے نہ تو پڑھا رہے گا ایسے سیدھے سیدھے یہ کام مولانا کرتے ہیں یہ حافظ قرآن کرتے ہیں یہ بزرگان ادین کرتے ہیں تم نے ان کو حلقے میں لے لیا ہے انگریزوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ جاتے جاتے تعلیم کو دو حصوں میں بانٹ دیا یہ دین کی تعلیم ہے یہ دنیا کی تعلیم ہے اور اس دور میں ہمارے بزرگوں نے بڑی خوشی سے اسے ایکسیپٹ بھی کر لیا تو نتیجہ کیا ہوا جو دنیا کا علم حاصل کیا وہ دنیا دار ہو گیا جس نے دین کی تعلیم حاصل کی وہ محض دیندار ہو گیا دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے کو دین کا پتہ نہیں رہا اور دین کی تعلیم حاصل کرنے والے کو دنیا کا پتہ نہ رہا تو ڈاکٹروں نے، لایروں نے، انجینئروں نے کیا کہنا شروع کیا ہے؟ یہ معلومی بے وقوف طبقہ ہے اور معلومی نے کیا کہنا شروع کیا جاتا ہے؟ نہیں ڈاکٹر، لایر، انجینئر سب کمبخت بے وقوف ہیں ہمارے نزدیک اس سوچ کے حساب سے دونوں بے وقوف ہیں دونوں بے وقوف ہیں ہمیں اپنی سوچ کا قبلہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ہمارے بچے اگر ایک بہترین عالم بن سکتے ہیں تو لایر بھی بن سکتے ہیں ہمارے بچے بہترین حافظ قرآن بن سکتے ہیں دنیا کی کونسی ایسی کتاب ہے؟ قرآن سے زیادہ محتم بشان جس کو ہمارے بچوں نے سینے میں محفوظ کیا جس نے قرآن یاد کر لیا نا دنیا کی کوئی تعلیم اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی انہوں نے سینے میں محفوظ کیا جیسا کہ بتایا گیا کہ ایک بیٹھک میں تیس پارے قرآن کے سنانا معمولی بات ہے ہماری قوم کا آدمی جتنا گھٹیا تمبا کوپان پوری کھانے والا بچہ ہوتا اسی کو مدرسے میں بیٹی ہے جتا دماغ کم چلتا ہے مند بدھی کا کسی مدرسے میں نہیں چل پایا کسی اسکول نے ایکسپ نہیں کیا تو لائیں گے حضرت حافظ قاری غلام مستفع صاحب آپ تو یہیں ڈال لیجئے ہمارے بچے یہیں ڈال لیجئے پھر بھی یہ ان کی مہربانی اور ان کی محنت دیکھیں جو تمہارا مال کہیں نہیں چلائے نا اس مند بدھی کے دل پر ان کی محنت دیکھیں تیس پارے کی تحریر لکھ دیتے ہیں یہ تیس پارے کی تحریر لوگوں نے ہمارے علماء کو نیگلٹ کرنا شروع کیا ہماری قوم میں تو جانتے ہو اچھے اچھے عالم دندہ کرنا شروع کر دیئے جو وقت کے محدث بن سکتے تھے شاندار مفتی بن سکتے تھے چیف جسٹس کے پوسٹ پہ پہنچ سکتے تھے جو قوم کی الجی ہوئی ظلفوں کو سوار سکتے تھے وہ لوگ انہوں نے دندہ کرنا شروع کیا تنگ آگئے قوم کی بدماشی سے صدر صاحب آئے ارے مرانا یہ پانکہ چلتا رہا ہے یہ سنڈاز کا دربزہ کھلا ہوا ہے تو تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں تو بند نہیں کر سکتا ہے تجھے نیکیاں نہیں چاہیے تو فرشتہ صفت انسان ہے یہ کام مولا نہیں کرے گا مسجد میں آئے گے تو جن بیٹوں کے گھر میں ان کی مرگیاں نہیں سنتی ہیں وہ دھاؤں سماتے آگئے مسجد میں امام صاحب پر اوکات میں رہا کیجئے عوقات میں مسجد کا امام اور مسجد کا موزن تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے خدا کے گھر کا امام ہے خدا کے گھر کا موزن ہے مقام جاننا چاہے تو ان کا ایک امام جب سر جھکاتا ہے تب بادشاہ وزیر کبیر فقیر سارے اس کے پیچھے پیچھے اس امام کے میرا کبا شدی ایک ترمہ پڑھ لے کر لے بیٹے پہلے سجدہ کر لے رکو کر لے تو کارت کا دکھائینا تو اگر کرنے کی جسارت کرے گا مدینہ کے آقا نے فرمایا آئے کہ در در بندے کہیں تیری شکل گدھے میں مسک نہ کر دی جائے گدھے کی شکل میں یہ مقام ہی موقع بیٹے آئیں گے بنیاں بنیاں کرتا پہن کے آٹھ دن گئے سات دن ایک دن جمعہ پڑھنے آئے گا تو ایسے کودتے پھاندتے بیئے اگر امام ہٹ جائے تو وہیں بیٹھے جا کر رہی جی جن کو یہی پتہ نہیں ہے نماز پڑھی کیس جاتی ہے نیت تو باندھ لیا ہے ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے جھکتا ہے ایسے دیکھتے ہیں کہ جھکتا کیسے کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں کبھی کوئی دیوار دیکھتا ہے کوئی اوپر دیکھتا ہے نماز ہو رہی ہے تماشا کر رہے ہو اور پھر بھی اپنے آپ کو بڑا ہائی فائی سمجھ رہے ہو ہماری قوم کا آدمی اسی سال کا بوڑھا ہو جاتا ہے بڑی زمداری کے ساتھ ازتر رہا ہوں اسی پرسنٹ ہمارے مسلمان کو پتہ نہیں سجدہ کیسے کیا جاتا ہے رکو کیسے کیا جاتا ہے ہو کیا گیا ہماری قوم کو پورے ملک کی کنڈیشن یہ ہے ہماری قوم تباہی کے کگار پہ کھڑی ہوئی ہے بلتے ہیں ہم اتنی عمر ہماری ہو گئی ہے تو ہم ہمارے امام صاحب تو ابھی بیس سال کے ہیں ان کے سامنے پڑھنے یا مسئلہ پوچھنے جائیں گے تو لوگ کہیں گے اس بڑھوا کو کچھ معلوم نہیں ہے تو بڑی بیزتی ہوگی یا تو بیزتی برداشت کر لیں یا دھم کی نماز پڑھنا سیکھ لیں امام کے پاس آ کر کے اس لئے مصطفیٰ قریم نے فرمایا تھا اطلب العلم آمین المہد اللہ ماں کی گود سے لے کے قبر میں پہنچنے تک علم حاصل کرتا رہے اس لئے میں نے کہا میں آج بھی یا سٹوڈنٹ ہوں آج بھی طالب علم ہوں اور مرتے دم تک طالب علم ہی رہنا چاہتا ہوں مجھے جہاں سے علم ملتا ہے اپنا دامن بچھا کر کے علم حاصل کرنے کوشی کرتا ہوں اس لئے کہ علم اولاد آدم کی وراست ہے آقا نے فرمایا جہاں ملے لے لو جہاں ملے لے لو کیا خیال ہے آپ کا میرے مصطفیٰ نے کیوں فرمایا تھا اطلب العلم ولو بسین علم کو تلاش کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے کیا وہاں درسے بخاری ہوتی تھی مسلم پڑھائی جاتی تھی حفظ قرآن کے ادارے کھولے تھے چین میں جی نہیں پھر آقا نے کیوں فرمایا اللہ نے حکمت چائنا کے لوگوں کے ہاتھ پہ جاری کر دی ہے کیوں فرمایا آقا نے پتہ یہ چلا کہ جہاں سے بھی علم ملے علم ہمارے باپ آدم کی پروپرٹی ہے ہم آدم کے وفادار اولاد ہیں ہم نے علم کو وہاں سے اخذ کرنا ہے یہ دماغ سے بھوت نکال دیئے یہ چھٹکا مولانا ہے تو اس کے پاس جائیں گے تو ہماری بزتی ہو جائے گی یاد رکھیں نمازیں صحیح کر لیں نمازیں کیا کہتے ہیں لوگ ارے اللہ سب قبول کر لے گا سب قبول کر لے گا تم کیا قبول کرتے ہو اگر رمضان شریف میں عید آنے سے پہلے ٹیلر نے کرتہ سل دیا ہے اور کالر تھوڑی ٹیڑی ہو گئی ہے تو پھر اس درجی کی خیریت نہیں ہے تیری میری پیسہ دکال تیری ایسی کی تیسی میرا کرتہ خراب کر دیا بٹن توڑ دیا تم اپنے کرتے کی کالر ٹیڑی ہو جائے قبول نہیں کرتے ہو الٹی سلٹی اڑا آپ شنا اپنا مات پڑے اللہ سب قبول کر لے گا کیا حلوہ آیا تمہارا کیا سوچ رکھا ہے آپ نے یہ طبقہ آپ سے بہتر بزنس کر سکتا ہے انہوں نے باب البجو پڑھا ہے بے مزاربت پڑی ہے بے سلام پڑی ہے بے تعاتی پڑی ہے بے منقد کب ہوتی ہے فز کب ہوتی ہے یہ سب بڑھائے علماء نے پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں آپ سے بہتر دھندا کر سکتے ہیں آپ سے بہتر پیسہ کما سکتے ہیں لیکن یہ درد ہے ملت اسلامیہ کے حوالے سے علماء کے دل میں انہوں نے اقل قلیل تنخواہ میں آپ کے بچوں کو دینِ مصطفیٰ کا وفادار بنانے کا عزم کر رکھا ہے پڑھنا کیا خیال ہے آپ کا انگلیش پڑھ کے یہ بھی بڑھیاں بڑھیاں تو سارے امہ اببہ میرا گنڈو جو انگلی جی بولنے لگیا اے 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 تھا جسے قرآن پڑھنا گانے گاتا ہے وہ آج اور ہاکی کھیلتا ہے وہ دھنی تلوار کا میں امداباد تھا بھی دائی مہینہ پہلے تو بٹوا درگاہ میں حاضری دی وہ ہمارے دوست امام ہیں تو اس محلے میں پورا محلہ تقویر مسلمانوں کا ہے اسی دن میچ تھا ہندوستان اور پاکستان کا ایسا لگا کہ پورا محلہ مر گیا ہے دروازہ ہوتا سب بند کر کے کھڑکی بند کر کے بیٹے میں نے یا مانا کیا بات کہاں سب لوگ چلے گئے آپ کے محلے میں نے آپ کو پتا نہیں آج انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے ہم نے کہا اچھا اچھا یہ بھی دیکھئے جب ہندوستان پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو انڈیا یہ سوچتی ہم آج پاکستان کو پتے کر لیں گے اور پاکستان کیا سوچتا اب ہندوستان پا ہم نے پتے کر لیں کیا بدھو کہیں گے انڈیا پاکستان پتے کرنے گے بیٹھ کر کے کتنے پگلوں کو دیکھا ہم نے ٹی وی کے سامنے بیٹھے اگر بتی جلسلگا کر کے ہرے بیٹا چوکا لگا نا چوکا چوکا لگا چوکا لگا اور اگر ہماری چوائز کی ٹیم شکست کھا گئی کتنے پگلوں کو دیکھا ہے ایسے پتھر اڑاتے ٹی وی کو توڑتا دیتے کائے کا جنمو نہیں آر یہ کائے کی پاگل پر کی قیفیت ہے کیوں ایسا کرتے ہو مسلمان کھیلنے کودنے کے لیے نہیں کھیلنے والی قوم کو ڈائریکشن دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے قرآن پڑھو تو صحیح بھائی سام ہم نے قرآن کو مقصود کر دیا ہے مردوں کی بخش کروانے کے لیے جیسے کوئی مرانہ ہمارے گھر میں آ جائیں گے حضرت قری قلعہ مصطفی صاحب عطیم بچوں کو بیج دیجئے ہمارے اببہ مر گئے پگلا یتیم تو ہوا ہے تیرا باپ مر آیا مدرسہ یتیم ہوا ہے جملے دے حضرت یتیم بچوں کو بیج دیجئے ہمارا باپ مر آیا تو ہم یتیم ہوئے ہیں نا مدرسے کے بچے تو یتیم ہوئے نہیں ہیں حضرت یتیم بچوں کو بیج دیجئے بخش کروانے کے لیے قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا ہے سن بندے میرا مولا فرماتا انہیز القرآن یہ قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ پوری دنیا کو ہدایت کا پیغام عطا فرمائے کبھی پڑا اپنے قرآن سمجھا قرآن دینک بھاسر دینک جاگرہ چاٹنے والوں امار اجالہ کے اندھیرے کے مسافروں مطن شرح حاشیہ بین سطور چاٹ چاٹ کر کے پچ پچ چائے پی کر کے ہوترل پہ بیٹھے واشنگٹن میں بیٹھنے والوں کو ڈائریکشن دینے والوں کبھی سوچو تمہاری قوم کا حال کیا ہے جہاں ہماری موت زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں وہ بیدان سبا ہے پارلیارمنٹ ہے آپ کا کوئی نہیں وہاں پر ہے کوئی نہیں ہماری قوم کی سوچ کتنی مند بدھیکی ہو گئی ہے یہ اپنا مفاد بھی نہیں سمجھ سکتی کہ ہم کہاں سیف رہ سکتے ہیں اور ایسا تبرک کھانے کی بھی عادت ہے باٹنے کی بھی عادت ہے بہن جی آپ بھی کچھ لے لیجئے جناب آپ بھی کچھ لے لیجئے جناب آپ بھی لیجئے سب راضی رہا سب راضی سب راضی آپ بھی راضی آپ بھی راضی کچھ ہے ہوش جس قوم کے بڑے بزرگ اپنی نسل کی حفاظت کے لیے اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتے ہیں صحیح سوچ نہیں مرتب کرتے ہیں تو اس قوم کی آنے والی نسل کو دیمک کھا جاتی ہے دیمک آج کی تاریخ میں مسلم قوم کی نوجوان نسل کو دیمک چاٹ گئی ہے دیمک ہم دیکھتے ہیں جب ہمارے ملک کے برادرانے وطن جب ہم لوٹتے ہیں چار بجے رات میں تین بجے رات میں تو پچیس پچیس کلومیٹر تر لوگ در رہے ہوتے ہیں پسینہ بہا رہے دیں تین بجے رات میں چار بجے رات میں کیا فوج میں بھرتی ہونا ہے سی آر پی میں بھرتی ہونا ہے جی آر پی میں بھرتی ہونا ہے دروگہ بننا ہے انسپیکٹر بننا ہے بغیرہ بغیرہ جب وہ لوگ وہاں سے یہ برکریہ پوری کر کے لڑ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارا سنی نوجوان گانا انڈاچ کوالی سن کر کے دیکھ کر کے سونے کی تیاری میں لوٹ رہا ہوتا ہے اب وہ سوتا ہے نا تو اٹھے گا بارہ بجے جب دنیا کمائی کر کے مست ہو چکی ہوتی ہے تو ہمارا نوجوان سو کے اٹھتا ہے جس قوم کی نوجوان نسل اتنی آوارہ ہو جائے اس قوم کے مستقبل کے تاریخ ہونے پر مہر لگا دی جاتی ہے جگائیے اپنے بچوں کو پڑھائیے اپنے بچوں کو جادرک کیجئے اپنے بچوں کو قرآن جیسا نسخ ہے کیمیا آپ کے پاس میں ہے قرآن وہ کتاب ہے خشکی اور طریقی کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو کنڈیشن کیسی ہے تبیانا لے کل شائع ہر شائع کا کلیر بیان قرآن میں موجود ہے دنیا قرآن پڑھتی ہے ریسرچ کرتی ہے انترکش میں جا رہی ہے آخر کار ہمارے نبی کے بیست سے پہلے دنیا نے آئٹم بم کیوں نہیں بنایا تھا میزائل کیوں نہیں بنایا تھا لانچر کیوں نہیں بنایا تھا راکٹ کیوں نہیں بنایا تھا ہوائی جہاز کیوں نہیں بنایا تھا پیٹرول ڈیزل گیس یہ کیوں دریافت نہیں کیا تھا دنیا نے دنیا نے مادنیات کے خزانے زمین سے کیوں نہیں نکالے تھے دنیا نے چاند پہ پلاتنگ کیوں نہیں کری تھی سورج کی شعہوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا تھا چاند کے علاوہ سورج کے علاوہ ستاروں کے گردش کا پیمانہ متعین کیوں نہیں کیا تھا کون سے تارا بچہ ہے کون سے تارا جوان ہے کون سے تارا بوڑا ہو رہا ہے یہ علم کیوں نہیں تھا دنیا کے پاس میں پیغمبر تشریف لائے دنیا نے قرآن پڑھنا شروع کیا ترقی کرنا شروع کیا یہ خزانہ جس قوم کے پاس موجود ہے یہ ایسے ہی گلاف شریف میں قرآن کو لپیڑتی ہے اس کے بعد تین مرتبہ ہی اچھومے گی اوپر والے طاقتیں حضرتِ قرآن شریف آپ یہی تشریف رکھیں جب رمضان شریف کا چاند نکلے گا تب آپ کی زیارت ہم پھر فرمائیں گے جس قوم کے پاس وہ خزارہ موجود ہیں جسے پڑھ کے دنیا ترقی کے منازل تیہ کرتی ہے وہ قوم گونگی ہے بحری ہے اندی ہے اپائیج ہے دماغ کام نہیں کرتا ہمارا آپ کے رب نے پہلا میسج کولیفیکیشن کا دیا یار عیسیٰ پیغمبر کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے پانچ سو ہی کہتر سال کے بعد جب اللہ غارِ حرامِ پیغمبر سے مخاطب ہوا بندوں کو پہلا میسج تھا اقرآ پڑھئے پڑھئے محبوب پڑھئے کتنی حیرت ہے جس قوم کے مذہبی کتاب کا آغاز نزول کے اعتبار سے کوالیفیکیشن سے ہو رہا ہے وہ قوم اتنی جاہل ہے دو پرسنٹ ہمارے بچے پڑھتے لکھتے کیا قیال ہے آپ کا بارمی تک پہنچتے پہنچتے ہمارا بچہ چودہ پرسنٹ مسلمانوں کا بچہ ڈراؤپ آؤٹ کر جاتا ہے بچیاں کو ٹھیک محنت کرتی ہیں تو پھر جانتے ہو کیا ہوتا ہے بھائی تو چلا گیا بمبئی کمانے کے لئے پلیٹ ساب کرے گا ہوتل میں زمین کو پوچھا لگائے گا کہیں چائے باہر والے کا کام کرے گا پیسہ کما کما کے بھر بھیجتا رہا بہن کو پڑھا رہا ہے پنجگنی بہن پڑھ رہی ہے پونہ میں پڑھ رہی ہے کوٹہ میں اکیلے ایک لڑکی دو لڑکے کمرے میں دو لڑکی چار لڑکے کمرے میں شیرنگ بیس پر کمرے لی جاتے ہیں حالات کتنے خطرناک ہیں اور اس پر طرفہ تماشا یہ کہ یہ بہیا کیا سمجھتے ہیں کیا نبی کا فرمان یاد نہیں ہے جب تخلیہ میں دو اجنبی اکٹھے ہوتے تو حال کیا ہوتا ہے پڑھتی پڑھتی ہماری بچیاں اتنی اوپر پہنچ جاتی ہیں کہ اب ان کے میرار کا مسلم سماد میں دولہ نہیں مل پاتا نتیجہ یہ ہوتا ہے کیریئر بنانے کے دھن میں وہ لڑکیاں اغیار کے ہتے چڑھ جاتی ہیں ان کے ہتے چڑھتی ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے ابھی ایک ڈاکٹر صاحب کی ایک ویڈیو ہمارے وارساپ پہ آئی ہے اپنی بچی کو پیسہ خوب کما کے پڑھایا اور بھاگ کر کے دوسرے اس نے شادی کر لیا گہر سے اب باپ گیا جب پولیس ٹیشن میں بچی کا وہ لکھایا ریپورٹ کروایا کہ ہماری بچی گم ہو گئی تو بلائی گئی وہاں پر باپ ہاتھ جوڑا ہے اپنی بچی کا گھرال چوم کر کے متھا چوم کر کے بیٹی عزت کا کھاک عزت رہی تیری تو نے اپنی بچی کو قرآن نہیں سکھایا یہ بنیادی تعلیم مدر سے دیتے ہیں جہاں عزت کے حفاظت کی گارنٹی دی جاتی ہے رو رو کے تھک گیا باپ پوری زندگی کی کمائی لٹا دی مگر ہاتھ کے آیا صرف آسو صرف آسو اس نے لات مار دیا اپنے باپ کی ریکیشت کو مجھے یہ دنی جانا ہے اس بے حیائی کے تدارک کے لیے آپ نے کیا لاحے عمل مرتب کیا ہے کیا لاحے عمل مرتب کیا آپ نے چھے مہینہ وہ غیر ان مسلم بچیوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے پھر جانتے ہو کیا ہوتا ہے بمبئی کے کوٹھے پہ وہ لڑکیاں بیچ دی جاتی ہیں اگر وہ تیار نہ ہوئیں دو چار پانچ دس دن میں ان کی لاش کٹی ہوئی سڑی ہوئی کسی جھاڑی میں کسی نالی میں ملتی ہے اس پہ بھی کامیاب نہیں ہوتا تو دبائی کی مین مارکٹ میں مسلم لڑکیوں کو جا کر بیچ دیا جاتا ہے ایک ریپورٹ میں نے پڑھی ایک اسلامی دوست نے لکھا تھا ہزاروں مسلم لڑکیاں جو غیروں کے جھانسے میں آ کر کے ان سے شادی کیے ان کے مذہب کے اعتبار سے ان کو لا کر کے دبائی کے مارکٹ میں بیچ دیا گیا وہ لڑکیاں رو رو کر کے کریں میری خبر میرے خبالوں کو مت دینا میں مو دکھانے کے قابل نہیں نہ گھر جا سکتی اور نہ بہاق کے جہاں گئی تھی وہاں جا سکتی اگر غیرت زندہ ہے مسلمانوں غیرت زندہ ہے اوک کمیٹیوں کے لوگوں مدرسوں کے مدرسین کو ذمہ داری سے پڑھانے دو ذمہ داری سے تاکہ ڈھنکا مال سامنے آئے ڈھنکا فرینکلی ہو کہ انہیں تعلیم دینے دو ہم نے دیکھا یہ ہے اگر کوئی مدرس دو منٹ لیٹ ہو گیا ہے نا یہ 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 نوٹس آپ جائیے آپ جا سکتے ہیں یہاں سے اور کس طرح بات کرتا ہے کمیٹی کا آنمی لگتا ہے ان کے گھر کا مزدور ہے مولانا سمجھ رہے ہیں کوئی شکل دکھاؤ گے اللہ کیا اس ملون شکل پہ خدا کی لانت ہوگی لانت تم نے نبی کے ان مہماروں کی توہین کی ہے جو قال اللہ و قال رسول کا درس دیتے ہیں جو حدیثیں پڑھاتے ہیں جو قرآن پڑھاتے ہیں لوگ ڈاؤن کے زمانے میں ہمارے کتنے علماتیں جو بڑے اچھے قابل مفتی علامہ اور بڑے محدث جینیس مائنڈڈ قوم کے لوگوں نے کمیٹیوں نے دو دو سال کا پیسہ ہڑپ کر لیا کھا گئے مولانا کا پیسہ پھر جانتے ہو کیا ہوا کسی عالم نے بریانی کی دکان کھولی ہے ایک کا لیک میں نے پڑھا تھا ان نے کہا کہ میں نے بریانی کی دکان کھولی ہے میری دکان پر کم سے کم پچیس مولانا ہے جن کو میں نے نوکری دی ہے جو کم سے کم چالیس چالیس ہزار روپیہ پر منت کماتے ہیں ہمارے نوکر ہمارے یہاں جو کام کرنے والے ہیں جس کو ہم نوکر کہتے ہیں وہ چالیس ہزار مہینہ کماتے ہیں مولانا لوگ جو چار ہزار پاتے تھے نا وہ چالیس ہزار کماتے ہیں اور میں دو لاکھ کبھی ڈائی لاکھ مہینے میں میرا بچتا ہے تو میں کیوں جاؤں پڑھانے کے لیے اس طرح سے ہماری قوم نے کتنے انمول ہیرے کھو دیئے ہیں ہمارے علماء نے اپنا روٹ چینج کر لیا ہے ہمارے علماء ٹریک چھوڑ کے چلے گئے یہ ظلم کس نے کیا ہے ناتورہ ہم نے جی نہیں عبدالکریم عبدالرحیم شمس الدین پھلانے پھقر الدین خان صاحب ہاں ان کا جو ہے بھیجہ خراب ہوا تھا تو علماء کے ساتھ گنڈا گردی کے اپنا کرنے پر آمادہ ہوئی ہے کتے ایسے لوگ ہیں جن کے مدرس کی کامیابی کی بنیاد پر مدرسے چمک جاتے ہیں میں نے سنا تھا غائبانہ تاروس حضرت قاری عبدالحی صاحب کا یہ جہاں گئے مدرسے کو چمکایا انہوں نے نکتے کمال تک لے جانے کا حوصلہ تھا اور قوم کی دیداؤں دانستہ بدماشی سے انہوں نے راستہ چھوڑا اور بزنس کا راستہ تیار کیا قوم کا یہ نقصاد کس کا باپ بھرے گا مجھے بتایا جائے کون سیکرنٹری سامنے آئے گا کون صدر سامنے آئے گا یہ برپائی کرنے کے لئے پہلے تو حالات یہ تھے تعلیم سریپنڈجی حاصل کر سکتے ہیں کسی دوسرے کو علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ ہمارے دیش کا قانون تھا اور اب بھی پلان ہی یہ ہے کہ اس پلان کو واپس لیا جائے کہ کوڑے پڑھے نہ کوئی سب جہلے رہے ہیں اچھا ایک بات اور وضاحت کر دوں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شمس الدین پیروں کے خلاف بہت تقریح کرتا ہے جو خود مرید ہو پیروں کے خلاف کیوں تقریح کرتے ہیں ہم اس پیر کے خلاف تقریح کرتے ہیں جو بے پردار عورتوں کے ساتھ غیر مہروں کے ساتھ ناچتا ہو اور جھومتا ہو نا اس کی ایسی تیسی ہم کر دیتے ہیں قائدے سے مگر جو پیر دین و سنت کا پابند ہے اس کی نالائن ہمارے سر کا تاج ہے عرض میں کر رہا تھا ساتھیوں پہلے یہ حالتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے جی علم صرف پنڈت کا ہی ہے دوسرے کسی کا نہیں یہودی کہتا تھا علم صرف یہودی ملاقہ ہے کسی اور کا نہیں عیسائی کہتا تھا عیسائی کی جو پوپ لوگ ہیں پادری ہے علم ان کی ہی پروپرٹی دوسرا کوئی نہیں سکھ سکتا قربان جائی آمنہ کی لال پر میرے مصطفیٰ نے علم کو ہوا اور پانی سے زیادہ سستا کر دیا ہوا اور پانی سے زیادہ سب سے پہلے مدرسے کا نام مدرسہ دارِ ارکم اس کے پہلے مدرس کا نام محمد الرسول اللہ اس مدرسے کے پہلے محتمین کا نام حضرت ابوبکر صدیق اس مدرسے میں ایک طرف عمر جیسا قدابر شخص بھی پڑھنے بیٹھا ہے تو حبشہ کا بلال بھی اسی سب میں کھڑا ہوا ہے جس مدرسے میں حضرت علی جیسا دانشور اور قوم کا ہیرو پڑھتا تھا اسی مدرسے میں زید بن حرسہ بھی پڑھتے تھے جس مدرسے میں عثمانِ غنی پڑھتے تھے اسی مدرسے میں سلمانِ فارسی بھی پڑھتے تھے اونچ نیچ پیسے والا غریب آدمی فارورڈ بیک ور آمنہ کے لال نے اسے پیروں سے روت کر رکھ دیا کل مومن نخوہ ہر مومن بھائی ہے پھٹ پات پر سونے والا مسلمان ہے اور فلیٹ میں رہنے والا سٹھی آئے ہوا سینٹ ہے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے میرے رب نے انشاءت فرمایا اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے ہم نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں only for introduction کھان صاحب ہے انساری صاحب ہے دنیا صاحب ہے یہ قریشی صاحب ہے یہ بلخی صاحب ہے اکھل جی صاحب ہیں داکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو تیرہ آپ نے کیا کہا بڑا کون ہے انہا کرمکوم انت اللہ اتقاکوم تم میں کہا جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے وہی بڑا ہے وہی بڑا ہے ٹاٹولو اپنے دل کو کہ آپ کتنا اپنے رب سے ڈرتے ہیں کتنا خوف کھاتے ہیں اپنے پروردگار سے ٹاٹولو اپنے دل کو حساب دینے کی تیاری کر لے قوم مسلم کے انسان سن لے میرا رب ارشاد فرمتا در اس دن سے جس دن اللہ کے دروار میں تیری پیشی ہونے والی ہے بڑا چکری گھوماتا ہے مولانا کو ہم نے پڑھا لیا ہے یہ مولانا اچھا ہمارے کچھ بچارے مولانا بھی ڈرپوک ہوتے ہیں سوچتے ہیں یا مدرسلہ چھوٹ جائے گا تو کیا ہوگا امامات سے نکال دی جائے گا تو کیا ہوگا ابھی کچھ نہیں ہوگا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا جو اللہ چھوٹیوں کو ان کے بل کے اندر روزی دیتا ہے کیڑوں مکوڑوں کو پیڑ کے اندر دیتا ہے آگ اور پہاڑوں میں دیتا ہم تو چھے پھٹ کے ہم تو ساڑھے چھے پھٹ کے آدمی اللہ ہمیں روزی نہیں دے گا وہ کافروں مشرق جو رب کو گانیاں بھی دیتا ہے اگر اللہ اس کو بھی روزی دیتا ہے تو ہم تو کم از کم جیسے بھی بن پڑتا ہے رب کے نام کی مالہ تو جبتے ہی ہیں ہمیں اللہ مارا کیوں نہیں روزی دے گا تو اپنے مال سے کچھ پیسے مخصوص کر لو منتھلی مجھے مدرسے میں دینا ہے اوہ کمانے والوں یہ مت قائد میری کمائی کا ہے تیرے باپ کی کمائی کا ہے اس ہاتھ میں طاقت میرے رب نے پیدا کی ہاں اور اس نے اعلان کیا وَفِي أَمُوَالِهِمْ حَقُمْ مَعْلُومٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ اور بندے سن کان کھول کے تیری پروپرٹی میں تیری آمدنی میں تیری دولت میں اللہ نے ماغنے والوں کا اور نہ ماغ پانے والوں کا حق رکھا ہوا ہے چھپکے سے شرابہ سے نکال دے اگر تُو نے ایک روپے یا نہیں ایک پیسہ بھی زکاة کا روک لیا نا تو عربوں روپے اگر تیرے دھرے ہیں نا یہ سب تیرے لیے حرام ہو جائیں گے کہاں ہیں مہودہ جی یہ کون بتائے گا حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ علماء کی ٹیم بتائے گی آپ کو یہ جماعت بتائے گی جائز کیا ہے اور نا جائز کیا ہے یہ بتائیں گے کہ مواہ کیا ہے غیر مواہ کیا ہے خدا کو بھول گئے روک فکرِ روزی میں خیالِ رزقِ رزاق کا خیال نہیں دن بر میں تین مرتبہ بیتے ٹھونس کے کھاتے ہیں صبح بھی اے دو روٹی اور جی پکوڑی کچھوڑی چاہے دوست دوبو ڈوبو گئے ماشاءاللہ دوپار میں بھی ٹھونس کے کھایا بیٹے نے اور شام کو بھی ٹکا کے کھایا نماز کتنی پڑی ہو بندے سن بتاتو نماز کتنی پڑی تُو نے کتنی نماز تُم نے پڑی ہے کان کھول کے سن لے اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سکتا ہے وہ ہندوستان کی پولیس نہیں ہے فرشتوں کی جماعت کہ پچاس روپیہ کا نماز دکھا دیجئے سائیڈ سے تو سات خون ماب کی ہیں تو چلے جائیں آپ ہاں اللہ کی جو پولیس ہے نا جو فرشتوں کی ٹیم ہے نا اس کے بارے میں رب کا اعلان ہے اِذَا جَاءَ جَلُوهَا جب موت آجائے گی فَلَا يَسْتَعْخِرُونَ سَعْتَوْا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ تو ایک کو سیکنڈ پہلے نہیں آئے گی ایک کو سیکنڈ بات نہیں آئے گی وَلَا يَوْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ جَلُوهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ خبردار ہے تم جو رات کی تنہائی میں جرم کرتے ہونا اللہ جانتا ہے دن کے اجالے میں بدماشیاں کرتے ہو اللہ جانتا ہے شکر مناؤ دیکھ کر کے بھی میرا مولا تمہیں چھوڑے رکھتا ہے شاید اب بندہ مان جائے شاید اب توبہ کر لے شاید اب میری پناہ میں آ جائے چالیس سیکنڈ کی سین تھی ترکی کی عربوں پتی بکھاری زندے مردے کی شکل میں تندرست و طوانہ اپاہیج کی شکل میں دینے والے خزانہ بانٹنے والے منگتوں کی لائن میں دنیا کے لوگو کچھ تو دے دو بھوک کے ہم یہی ہے آج کی تاریخ میں حضور قائد ملت علماء اسجد رضا صاحب نے دو لاکھ روپے بھی دیئے حضرت بعض آپ تر لیٹر پیٹ بھی جاری کر کے ہم نے کیا کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے ان غریب مفلس نادار پریشہ حال لوگوں کی مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں آدھی روٹی کھائیں بچوں کو پڑھائیں یہ مارا را کے سادات کا فرمان ہے آپ کتنا بھی کھا لیں گے کتنا بھی ایسا نہیں ہے کہ روز تیتا اور بٹیر مرگا کھانے والا یہ بہت مرکا ہو جاتا ہے پہدر ہے شرستم پہلوان ہمیں سوکھی روٹی کھانے والا بھی ویسے رہتا ہے زبان پر جب کھانا شروع کرتے ہیں کیا مزا آگے کتنا بھی کتنا بھی کیا ٹیسٹ فل ہے اور حلق کے نیچے تشریف لے گیا تب کچھ پتہ نہیں کیا اس کا انجام ہوتا ہے ایک ہی مشین ہے ہم نے دیکھا ہے معلوم کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ٹنکی ہماری ہے نا کورما ہیدھا رہے پلاو ہیدھا رہے بریان ہیدھا رہے کاجو کتل ہیدھا رہے اور رسگلہ ہیدھا رہے کچھ نہیں سب ایک ہی مشین میں جاتا ہے اور جب ڈائیجیسٹی سسٹم اپنا کام چرو کرتا ہے نا ایک سائیڈ میں لکویڈ ایک سائیڈ میں ویسٹیج مال ہم نے بمبئی کے کورپوریشن کی طرف سے بنائے ہوئے باتھروپوں کو دیکھا ہے اس ویسٹیج مال کو باہر نکالنے کے لیے ایک ایک لیٹرین کے سامنے بس بس لوگ کھڑے رہتے ہیں ایک اندر گیا بھی بیٹھا بھی شاید جربان نہیں کھولا ہوا باہر جلدی کیجئے جب تک نمبر آتا ہے نا تب تک باتھروم کے علاوہ گسر کھانے جانے نمبر آجاتا ہے پینٹی خراب ہو گئی ارے یار اس کھانے کے لیے اتنا ٹوٹ پڑتے ہو خدا کیلئے رحم کر اپنے حالتے زار پر کھلا کے خوش ہوا کیجئے لوگوں کو مہمان نواز بنیے مدرسوں میں پڑھنے والے بچے رسول اللہ کے مہمان ہیں اور پیغمبر غیب نہ فرماتے ہیں ان بچوں کے پاؤں تلے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں ہم نے کسی ڈاکٹر انجینئر اور لائر کے لیے ایسی کوئی فضیلت نہیں پڑی حضرت دین کے انہی دولہ کے لیے پڑی ہے لیکن اے بھائی صاحب نئے نئے دولہ لوگ توجہ فرمائیں صرف ہاپی جی بن کر کے بھاگ مجھنا نا رستے سے ہاں مولانا بننا مولانا ہاپی جی تو کچھ کم ہی لوگوں کو بخش با پائیں گے مولانا کا حال یہ ہے نا جب گٹوا پہ روک دیا جائے گا مولانا کو مولانا صاحب رک جائیے پھر آدیش ہوگا تمہیں جس جس نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس کو پہچان لو اہلِ محشر میں سے ہاتھ پکڑ کے سب کو جنت میں لکے جاؤ تو لوگ دوڑ دوڑ کے آئیں گے سکرکری صاحب آئیں گے خزانچی صاحب مولانا صاحب کو پہچانتے ہیں کہا نہیں کچھ کچھ یاد آرہا ارے کچھ کچھ نہیں حضرت ہم آپ کی مسجد کے سکرکری تھے حضرت جلدی پہچانتے ہیں حضرت صدر صاحب ہی تھے ہم ہی خزانچی تھے یاد کیجئے نا حضرت اچھا دیکھتا ہوں سوچتا ہوں حضرت جلدی کیجئے تب پتہ جل رہے گا کہ ان کا مقام کیا ہے میں نے یوم ندو کلہ اناسیم بے امام اہم کی حوالے سے ایک تقریر پیش کی تھی تو ہمارے کچھ مولیوں نے کہا یہ تفسیر بر رائے کیا ہے اللہ فرماتا حشر کے میدان میں ہم مقتدیوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے ہم نے کہا اماموں پہچان لو شکلیں ان بدماش ہوں گی پہچان لو جنہوں نے تم کو دکھ دیا ہے پریشان کیا ہے اللہ کی جناب میں کہہ دینا اللہ یہی ہے بدبک یہی بد مشوا پریشان کرتا تھا تو لوگوں نے پکڑ کی ہماری تو ہم نے جب جواز کے دلائل پیش کیے کہ امام بھی اس سے مراد ہے تو چاروں طرف سنتا چاہ گیا کوئی جواب نہیں آیا کوئی جواب لوگوں کا نہیں آیا ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کہا تھا ہمارے بزرگوں اور اسلاف کی کتابوں ہم نے حوالے پیش کیے تھے تو مقام ان کا یہ ہے علماء کا اللہ فرماتا ان الانسان لیتغا ارعاہ استغنا ان الاربک الرجع اللہ فرماتا ہاں ہاں انسان سرکش ہو گیا ہے باغی ہو گیا ہے کیوں اس نے اپنے آپ کو بھینیاں سمجھ لیا میرا کوئی کیا کرے گا ہم نے دیکھا ہے بہت سارے جب تھوڑا زیادہ مالدار ہو جاتے ہیں نا تو یہ بٹنمہ کھول کے چلتے ہیں چین لے آئیں گے زنجیر سونے ہونے کی پہنے رہیں گے پہلے ٹھیک ٹھیک چلتے تھے اب یوں چلتے ہیں بھینس ہو گئے ہیں پاڑا یہ خدا کی زمین ہے عدب سے چل عدب سے پروردگار کی زمین پر اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَ تُو نہ تو زمین کو پھار سکتا ہے نہ بلندی میں ہمالے کے برابر ہو سکتا ہے اس لئے شرافہ سے چل کسی بھی غرور و تم کرنے والے بندے نے آج تک یہ پروف نہیں پیش کیا ہے کہ میرا کوئی کیا بگار سکتا ہے مدینہ کی زمین سے اٹھنے والے ان مفلس و نادار بندوں نے جو ان کے پیروں میں ٹوٹی ہوئی جوتیاں تھی جن کے جسم پہ پھٹے پرانے کپڑے تھے جن کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں آقا کے فرمان کی روشنی میں اس دور کی سپر پاور طاقت قیس روک کسرہ کو محمد کے دیوانوں نے پیروں تلے رونتر رکھ دیا میرا آقا فرماتا ہے جب کسرہ ہلاک ہوگا دنیا میں قیامت تک کوئی کسرہ پیدا نہیں قیسر ہلاک ہوگا قیامت تک دنیا میں کوئی قیسر پیدا نہیں ہوگا لوگوں نے کہا ابھی بہت زمانہ گزرے گا میرے رب نے یہ سارا زمانہ عمر فاروق کے دور تک سمیڑ کر رکھ دیا اور تین سو تیرہ بدر کے مجاہدین کی نسلوں نے وہ دن دکھائے دنیا کو کہ دنیا تڑپ اٹھی خود نہ تھے جو راہ پر آروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا لوگوں نے کہتا ارے تم کیا میرا بگاڑھو کہا ہم ان تک کچھ نہیں بگا لیں گے ہمارے رب نے جو کہا ہے مصطفیٰ نے ہم نے اسے کرنا ہے تین برعظم پہ مسلمانوں نے بیق وقت حکومت کیے تین برعظم پر آج کسی اسٹیٹ میں تمہارا مکمنتری بھی نہیں کہیں سرپنچی کا الیکشن ہو جائے نا ایک گاؤں میں مسلمانوں کے تو پانچ کھڑے ہوں گے نہ جیتیں گے نہ جیتنے دیں گے خفت دیکھیں ہماری قوم کا نہ جیتیں گے نہ جیتنے دیں گے خود بھی دوبیں گے سنم تم کو بھی لے دوبیں گے یہ لوجک ہماری قوم کے پاس جس قوم نے دنیا کی رہبری کی تھی وہ کٹورا لے کے دنیا کی چوکھٹ پہ بھیق ماغ رہی ہے اور جو جنگل میں جانوروں کی طرح گھومتے تھے وہ عیش کر رہے ہیں محلوں میں بدلو اپنی طرز زندگی کو اپنے شعبہ حیات میں انقلاب پیدا کیجئے اور تھان لیجئے مجھے پڑھنا ہے پڑھنا ہے اور صرف پڑھنا ہے تعلیم کا کوئی وکلپ نہیں ہے ساتھیوں ہم نے بڑے بڑے عرب پتیوں کو دیکھا ہے بمبئی میں جن بیٹوں کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے کسی کا لوم چلا ہے کسی کا دندا پلاشٹی کا ہے کسی کا کاروبار جو ہے جنابے والا بھنگار کا ہے عربو پتی ہیں مگر جناب کو لکھنا ہی نہیں آتا ہے تو لیکن ایسے کلم بیٹھتے ہیں تیتی ہری کی ٹانگ بناتے ہیں سگنیچر کرنا سیکھتے ہیں یعنی وہ بینک والا بھی سنجھتا کتنا گدا آدیم ہو گئی ہے جس نے جس کو دستقات کرنا نہیں آتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں یہ یک بیٹ ہندوستان کی باگ دور غیروں کے ہاتھ میں گئی ہے جی نہیں اسی سال کا میکزیمم ورک ہے برادران وطن کا کسی کی لیر ور نہیں تھی دور ٹو دور فیس ٹو فیس تب جا کر کے آج بھی راجمان ہیں لوگ ورنہ آپ کا حال تو ہے کہ آپ تو کپڑے سے پہچان لے جائیں گے پڑیے اور ایک بات اور دھان رکھیں اس گاؤں کا نام حضرت کیا ہے بہوہ بہوہ اور کربو جوار کے لوگوں اپنے گھر میں اگر ایک کمرہ اشترا بنا لیں اور اس گھر کے اندر دو چار ٹوٹی لگا لیں ٹوٹی وضو کرنے کے لئے ایک کمرے میں دو پانچ مسلح رکھ دیجئے ہر مسلمان اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی منی لائبریری بنائے سو پچاس کتاب دینیات کی رکھے اپنے گھر میں تاکہ جب آپ کا ننہ بچہ آنکھ کھولے صبح فجر کے وقت تو وہ دیکھے کہ میری ماں وضو کر رہی ہے میرا باپ سجدے میں ہے میری بہن قرآن پڑھ رہی ہے میرا بھائی پانی لے کے آ رہا جب وہ پوچھے نا اببہ کیا کر رہے ہو تو کہو بچے ہم اپنے رب کا سجدہ کر رہے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ سکھاؤ یہ تعلیم گھر سے شروعات کیجئے اپنی بچیوں کو توپر مت پہنائیے پھٹی پھٹی پینٹیں پہنا کر کے سرخرو ہونے کا داؤ پیج کھیلنے والوں ظالمارہ کردار اپنانے والوں دین مصطفیٰ کے قانون ان کی دھجیاں بکھرنے والوں تم کو یہ پتا ہونا چاہیے ان بچیوں کو سیدہ فاطمہ زہرہ خاتون جنت کے دامن کرم میں پناہ لینی ہے انہیں اس لائق بناو کہ یہ تسلیمہ نصری نہیں کنیز فاطمہ بن جائیں اور اپنے بچوں کو ایسا مصطفیٰ کا وفادار بناو تاکہ وہ سلمان رشدی نہیں محمد مصطفیٰ کا غلام بن جائیں ماں باپ کی ایکٹیوٹیز کا اثر بچوں کی صحت پر مرتب ہوتا ہے سنانا اپنے علماء سے فرمایا گیا کہ اسے پاک پیدا ہوئے تھے تو اٹھارہ پارہ کا حافظ بن کے پیدا ہوئے تھے استازِ گرامی قدر نے پوچھا بیٹے کہا پڑھا اٹھارہ پارے کہا حضور میری ماں اٹھارہ پارہ کی حافظہ تھی جب تک وہ اٹھارہ پارہ پڑھ نہیں لیتی تھی بستر پہ سوتی نہیں تھی وہ پڑھتی رہتی تھی میں پیٹ میں سنتا رہتا تھا میں نے سن سن کی اٹھارہ پارے یاد کر لیے قدر دین بختیارے کا کی مہرولی کا تاجدار دلی کا جب ان کی رسم بسم اللہ خانی کرانے کے لیے خواجہ قاضی حمید الدین تشریف لائے کہا بیٹے پڑھی علی باقی تختی سے کہا یہاں سے نہیں کہا پھر کہاں سے الحمد سے شروع کیا چودہ پارہ سنا کے پھر بیٹے دیں کہا بیٹے کہاں یاد کیا کہاں ماں کے پیٹ میں میری ماں چودہ پارے کے حافظہ تھی جب تک پڑھن ہی لیتی تھی سوتی نہیں تھی آج سائنس نے ویریفائی کر دیا ہے اگر بچے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو ماں کی ایکٹیویٹیز کا اثر بچوں کی صحت پر مرتب ہوتا ہے اگر ماں ناچ دیکھنے کی عادی ہے ماں اگر فلم دنیا کے اداکاروں کا کلچریں پڑتی ہے ماں اگر ننگی تصمیریں دیکھتی ہے فہش گانے سنتی ہے اور دیکھا یہ گیا ہے ایام حمل میں ماں کا اللہ ما شاء اللہ کردار یہی ہوتا ہے تو یہ مت امید کیجئے پیٹ میں پروان چڑھنے والا بچہ موین الدین چشتی نہیں بنے گا نچنیا بنے گا نچنیا مخدوم اشرب جہاں گر سمنانی نہیں بنے گا گوئیہ بنے گا اگر سمنانی جیسا تاجدار پیدا کرنا ہے موین الدین چشتی جیسا عطائے رسول پیدا کرنا ہے غاؤسی آزم جیسا فطرت کی طرف سے قدرت کی طرف سے شہکار عالم پیدا کرنا ہے ہمیں اپنے ماں کی گود کو پاکیزہ کرنا ہوگا ہم نے دیکھا ہے آٹھ مہینے کا بچہ بھی باہر تشریف لائے ہیں نا جب چار مہینہ سات مہینہ آٹھ مہینہ ہو جاتا ہے نا اس کے سامنے آپ میوزک چالو کر دی ابھی وہ اٹھ نہیں پاتا ہے وہ یوں یوں کرتا ہے یہ کہاں سیکھا اس نے یہ بلکل دیکھا ہوا میں معاملہ پیش کر رہا ہوں میں کسی ایسے لوجک کو نہیں پیش کرتا جو باؤنسر جائے کہاں سیکھا اس نے مجھے اب تک پتا نہیں ہے کہ اس میں جو فکشن ہے یہ کیسے چالو ہوتے اللہ غوا ہے اب تک نہیں پتا دو تین بات جانتا ہوں کہ یہاں سے پھون کیا جاتا ہے اور یہ وارڈس اپ ہے اس پہ سوال جواب ہوتے ہیں اس کا جواب دے لیتے ہیں مسکال دے گئے بس اور کچھ نہیں آتا جاتا لیکن آٹھ مہینے کا بچہ نو مہینے کا بچہ آپ ذرا اس موبائل کو رکھ کے دیکھ لیے سامنے ادھر دیکھئے یہ شارپ مینڈ کہاں بنا بچہ آپ کا بچہ رو رہا ہوتا بالکل اچھا نمہ دار جس کو بلتے ہیں ارے بہنیوں بہ جا رہے ہیں آسو بہ جا رہے ہیں عجمیر شریف میں میں دادر عجمیر ایکسپرت پہ بیٹھا تو سائیڈ میں ایک لیڈیز تھی اس کا شور تھا کوئی آٹھ مہینے کی بچی تھی اس کا ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا تھا پلشٹر لگا ہوا اور اس سے روئے جائے کہ پورے بوگی کو آسمان کہ اپنے سر پہ اٹھا لیا ہوا ہے اور آسو ایسے بہ رہے ہیں اللہ اکبر خوب لاکے چوکلیٹ یہ وہ کہاں چپونا ہے ماں کو ترکیب سوجی جھڑ سے مبائل دکھا رہا ہے اور کارٹون کھل کے جیسے دیا نا یقین مانیے جو آسو کا قطرہ جہاں تک آ چکا تھا وہی تشریف رکھ لیا اس نے منا ہویا ایک دم چپ یہ مشاہدہ ہے اسرائیل کی سرزمین پر آج کی تاریخ تک بھی بائیس سال کی عمر سے کم بچوں کو مبائل چلانے کی ان کی قوم نے اجازت نہیں دے رکھی تو ہمارے یہاں انڈے بچے گھر میں اگر سات ویکتی ہیں سات تو ساتوں سات کونی میں پگلائے رہتے ہیں وہ ادھر بیٹھا وہ ادھر یعنی کیسا زمانہ کس طرح کا حال ہمارا ہے کہ کہاں لوگ پہنچ گئے باپ ماں بچے جب ایک سات ایک کھٹا ہوتے کتنے پیار سے لوگوں پہلے بولتے تھے بچے مشاہ اللہ اب امی اور اب ایک مبائل لیے وہاں پگھلایا ہوا ایک اس کونی میں پگھلایا ایک اس کونی میں ایک اس کونی میں پگھلایا اور اس پر ظلم بالا ہے ظلم وہ کنوہ میں ٹھوچ لیتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو ایئر پون ایسے گھما لگے ہیں جھومتے رہے ہیں اکیلے رستوہ میں چلے جا رہے ہوتے ہیں اپنے بات پگھلا گیا یہ کنڈیشن ہے ہماری خدا را خاصتہ کسی کے گھر میں آگ لگ جائے نا تو پانچوں نے ٹھوچ رکھا ہے کان میں لوگ چلاتے رہے ہیں آرے آگ لگ گئی آگ لگ گئی ہم کو پہلے ہی آگ لگی ہوئی ہے جل کے سارے بیٹے سواہاں ہو جائیں گے تو ان بچوں کو اور اے مسلمانوں اپنے بچیوں اور بچوں کے موبائل کی چیٹنگ چیک کرتے رہو کہیں قدم تو نہیں بہک رہے ہیں کہیں یہ کسی اور طرف کا رجحان تو نہیں ہے نوٹ بکس چیک کرتے رہو اپنے بچیوں کی ایسا نہ ہو جب پانی سر سے اونچا ہو جائے یہ پوری کی پوری نہ کٹ کے تیار ہو جائے انہیں سمجھاؤ او بچیوں تم کسی مذہب کا غرور ہو جسے اسلام کہتے ہیں کسی باپ کے عزت کا ایک قابل قدر سرمایہ ہو کسی بھائی کے امیدوں کی بہت بڑی کرن ہو کسی قوم کے سرمایہ افتخار ہو تم بچیوں تمہیں اپنے خاندان اور اپنے مذہب کے نام پہ کلنگ کا ٹیکہ نہیں لگانا ہے یہ کب ممکن ہوگا جب آپ اپنے بچیوں کو ڈھنگ سے مینیز کریں گے اور تربیت کریں گے تب ممکن ہوگا یہ نہیں کانا مدرسوہ ارے مدرسوہ کا نام پوچھا ہوں جامیہ نوریہ مدینہ ماشاءاللہ اللہ اس کو اسم با مسمہ بنا دے تو پہلی گزارش آپ سے یہ ہے اپنے مدرسوں کے مدرسین کی عزت کیجئے دوسری گزارش یہ ہے اپنی کمائی کا ایک مخصوص حصہ مدرسے پہ وقف کرنے کی نیت کر لیجئے اببہ کے مرجانے پہ جو چلیسما دسما بسما برسی میں جو دو دو تنتیلا خاک کھلا دیتے ہو ٹھونس ٹھونس کے چلے جاتے ہیں نا رشتے دار اس پیسے کو برباد مت کرو اس پیسے کو کسی بچے کے تعلیم پر خرج کر دو تاکہ مرتے دم تک نہیں قیامت کی صبح تک تیرے مرے ہوئے باپ کو اس کا سواب بلتا رہے مدرسوں میں حدیث کی کتابیں دے دو تفسیر کی کتابیں دے دو یہ بچے پڑھیں گے جن کو پڑھائیں گے وہ پڑھتے ہیں پڑھائیں گے قیامت تک پڑھنے پڑھانے کا سواب آپ کے مرنے والے کو ملتا رہے گا لیکن اگر آپ نے لاکھ دو لاکھ روپیہ برسی پر خرچ کر کے پورے رشت کتنے دھیٹ ہو گئے لوگ کھانے والے اتنے دھیٹ ہو گئے بے جناب کیا مرگا مرگا ہے اب تو مرگا نہیں کھا جاتا اب بقرا ہونا چاہیے بقرا بقرا مگاتا ہے یعنی اس انتظار میں تھے کہ اب مرے تو بقرا کھلائیں لوگوں کو امی کا انتقال شریف ہو تو پورے خاندان کو روٹی کھلائے گئے یہی سوچ ہے گریبوں کہا دھونس دھونس کر کہا جانے والوں کیا جواب دوگے مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دوگے دعوتیں پیش کرتے ہیں جبکہ دعوتیں خوشی کے موقع پہ ہوتی بھائی صاحب غمی کے موقع پہ نہیں ہوتی اب ہماری راجستان کے باڑ میرزلہ میں ایک آبا مر گیا چودہ لاکھ روپے کھانے پہ خرچ کیا چودہ لاکھ روپے ایک سیٹ مہود ہیں ایم پی کے انہوں نے ایک سو کرون روپے اپنے بچے کے شادی کے موقع کے خرچ کیا پانچ دن دعوتیں کھلائی ہیں پانچ سو کی پلیٹ تھی غیر مسلم برادری کے لیے پندرہ سو کی پلیٹ تھی مسلمان برادری کے لیے صبح ناشتہ دوپار کھانا شام کھانا پانچ دن کھلایا ایک اور سٹھی آیا ہوا سیٹ راجستان کا ہی اپنے بچے کی شادی کرنے والا بھی جلدی ہی ایک ہفتہ پہلے تھا میں اسی زلے میں جب ہمارے مدرسے کا صفیر مدرس پہنچتا ہے تو کیا کہتے ہیں ہرے ابھی دندہ پڑا مددہ چلدا چھوٹا کہیں کا مردود در نہیں لگتا اللہ سے تجھے بہت دوست میں جا رہے ہیں بڑی پریشانی ہے تو جو ترے اببا کا جنازہ نکلا تھا تو یہ پندرہ لاکھ روپے کہاں سیادی کھلانے کے لئے تب غریبی نہیں آئی تھی ہماری قوم شادی حال بناتی کاش اپنی قوم کے لئے کالج بناو مسلمان کالج اسکول بناو مدرسے کو فروغ دو جب تک یہ مدرسے زندہ ہے تب تک یہ داریاں سلامت ہیں یہ مدرسے زندہ ہے تو ممبروں پہ خطبے باقی ہیں یہ مدرسے زندہ ہے تو مناروں سے صدا اللہ ہوت آتی ہے حی علی صلاح حی علی الفلاح یہ مدرسے زندہ ہے تو تب تک دل میں کلمے کی روشنی ہے یہ مدرسے زندہ ہے تب تک سروں میں ایمان کا سودہ سمایا ہوا ہے بڑی بم تو نہیں رکھا ہوا ہے کوئی کٹا بٹا تو نہیں رہا پگلا گئے ہو جہاں دھنکے لوٹے نہیں مضو کرنے کے لئے تو وہاں بم ڈود رہے ہو جہاں نماز پڑھنے کے لئے دھنکی چتائی نہیں وہاں رائی پر ڈود رہے بیٹے پتہ ہے مدرسوں مفتیوں کے فتو سے بڑی چڑے لوگ ہیں یہ فتوہ ہی تھا کہ اکھنڈ بھارت کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں رول ادا کیا تھا جو فضل حق قیرابادی نے دیا انگریزوں خلاف جہاد کا فتوہ جب اللہ فضل حق قیرابادی نے دیا تب دیش کے ہندو آیا اپنے ملک سے اب ہم آزادی کے ماحول میں سانسیں لے رہے ہیں یہ ان مدرسوں کی برکت آخری باتیں امام بخاری جب علم حدیث حاصل کرنے کے لئے نکلینا شہر سے بار کئی دن ایسے گزرے کہ کھانا نہیں ملا تو گھاس کھایا تا گھاس ایک محدث پڑھنے گئے علم حدیث بغداد میں اس زمانے میں مدرسے میں کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا تھا اب تو ماشاءاللہ کچھ محنت کر رہے ہیں ہمارے اہباب کھانا بھی مل جاتا ہے اور چائے ناشتہ بھی مل جاتا ہے اس زمانے میں ایسا احتمام نہیں تھا تو ماں نے سو روٹیاں بنا کے دی تھیں سو روٹیاں سخہ دیا کا بیٹے لے جاؤ سالن تو نہیں ہے روٹی لے جاؤ بغداد پڑھنے گئے جب پڑھنے گئے تو چوبیس گھنٹے میں ایک روٹی کھاتے تھے سالن تھا نہیں تو بغداد کے دجلہ کے کنارے جو بیچ شہر سے دجلہ بیٹا ہے پیالہ لے کے جاتے دجلہ کا پانی پیالے روٹی چور لیتے اور چوبیس گھنٹے میں روٹی کھاتے سو روٹی جب ختم ہو گئی تو روتے ہوئے گھر واپس آنے سے پہلے جببہ بیچ دیا کچھ دن جببہ کا پیسہ چلا جوتیاں بیچ دی کچھ ایک اور محدث جنہوں نے دو ہزار حدیث کی جلدیں اپنے کلم سے لکھی تھی کلم تراشتے تھے اور حدیث لکھتے تھے پتہ ہے کلم کے تراشے اتنا اکٹھے ہو گئے تھے انتقال سے پہلے فرمایا جب میں مر جاؤں تو میرے گسل کے لیے جو پانی گرم کیا جائے اسی کلم کے تراشے سے گرم کیا جائے جس سے میں نے حدیث کے یہ جلدیں لکھی ہیں دیانے آپ کو میرا گاؤس اسی دجلہ کے ریت پہ حدیث پڑھتا تھا معروف کرخی اسی دجلہ کے ریت پہ پڑھتے تھے جنید پغدادی سری سختی امام آزب ابو حنیفہ حضرت بحلول دانہ جنت وہی بناتے تھے وہ بغداد جہاں ہمارا علمی خزانہ تھا جب مسلمانوں نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا تو چنگیزیوں نے بغداد کو تباہ کیا پورے علمی ورست کو جلا کے راک کیا دریا میں پھینک دیا کئی مہینے تک دجلہ کا پانی کالی رنگ میں تبدیل ہمارے پاس فرصت کہاں پڑھنے کے لئے خاتون مشرق پڑھتے ہیں حضرت چرائم بھیانک چرائم پڑھیں گے بھائی صاحب کبھی حدیث بھی پڑھ لیا کرو قرآن بھی پڑھ لیا کرو چلتے چلتے رستے میں اخبار چاٹتے رہیں گے پان کھاتے رہیں گے ایک مولانا تھے ہماری جماعت اکے تقریر ہجگہ کرتے تھے ہم لوگوں نے ایک بار ان سے کہاں کوئی دوسری والی یاد کر لیں ایک قیم تاریخیا کھا لی دوسری کون یاد کرے گا یہ ہماری قوم کھا دعوت اسلامی کے ایک ٹیم ساؤت افریقہ گئی وہ مدر سے چلتے ہیں ان لوگ پوچھا جا کر بچوں سے بچوں تم نے کب سے گوش نہیں کھایا ہے کہا حضرت ہم نے چھے مہینے سے گوش نہیں کھایا ہے آج ہم صبح بھی گوش کھاتے ہیں دو بار میں ٹھونس لیتے ہیں بکرات شام کو مرگا اور موقع موقع مل جائے تو وہ بھی دوا کے سات روپے مہینے کی کھرچہ دیتے تھے دو روپے کرایا لگ جاتا تھا پانچ روپے مہینے بن پڑتے تھے آج پانچ روپے آپ نے چھٹکے والے بچے کو دیکھو گئے دیکھو ایسے پھینکے گا موپر پچاس چاہیے ایک دن کا خرچہ اس لئے بڑے عدب کے ساتھ ساتھی آپ سے عرض ہے گزارش ہے یونیٹی بنائیے یونیٹی چھوٹا بڑا بڑھا بچہ مار دورت ایک دوسرے کی تازیم و توقیر کرنا سیکھو علماء مل کر کے کام کریں پیرانے طریقت اپنی سرپرستی فرمائیں یہ ذمہ داریہ ہم نے محسوس نہ کی آنی والی نسلے ہمیں معاف نہیں کر سکتی ہیں دولت من دو تم دولت کا استعمال کرو دین کے لئے طاقت ور اپنی طاقت کا استعمال کریں اہل سربت اہل سیاست اپنی سیاست کا استعمال کریں علماء اپنا علم کا استعمال کریں پیرانے طریقت اپنے اثر رسوق کا استعمال کریں ٹارگٹ ایک ہو دین مصطفیٰ کو فروغ دینا مجھے جتنا وقت دیا گیا تھا وہ لگ بھک پورا ہونے سنیوں پانچ وقت کی نماز پانچ وقت کی نماز ہم مسجد میں کم دکھتے ہیں وہ لوگ بڑی نماز پڑھتے ہیں گٹھریاں بنا بنا کے پڑھتے ہم نماز نہیں پڑھتے ہم چناٹ سنی تو کیا بے نماز ہی چناٹ سنی ہوتا ہے کیا میرے خاجہ کی کوئی نماز قضا ہوئی تھی کیا مقدم سمنہ کی کوئی نماز قضا ہوئی تھی امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت نے کوئی نماز قضا فرمائی تھی غوث پاک کی کوئی نماز قضا ہوئی تھی غوث پاک تو سارے ولیوں کے تاج دور بادشاہ ہیں کیا ان کا یہ فرمان نہیں سنا علماء سے جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا مر جائے تو اسے مسلمان کے خبرستان میں دفن نہ کیا جائے آپ پچاس مرگہ ہر گیار روی کو ایک زبا کی جائے اللہ کے نام پہ گاز پاک کے نام کی نیاز اور نماز نہیں پڑھتے ہو نا اتنا دھونے جاؤ گے ہم بیٹے شکلیں بگڑ جائیں گی روز محشر کے جان گداز بوت اولین پرشش نماز بوت نماز ایسی پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو بند نماز ایسی پڑھ جیسے خدا کو دیکھ رہا ہے اگر یہ confidence نہیں ہے تو کم از کم یہ تو دھیان رکھ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے پہنچیں گے نماز پڑھنے نیت باننے کے بعد چکر مکر دیکھتے رہیں گے بیٹے کچھ ایسے بڑھوں کو دیکھا پہلے جب چمٹی کار لیتے ہیں بغل والے تاکہ ہسیں گے مسجد کے بات کر رہا ہوں حضرت مشاہدہ پیش کر رہا ہوں امام ہو نا امام اس لئے پتہ رکھتا ہوں ہاں ایسے چمٹی کار لیں بہت سارے دوستوں کو دیکھا کر ان کا دوست جو ہے پہلے جا کے نیت باندھ لیتا ہے نا تو یہ پیچھے سے آئیں گے تو اس کے کان میں جا کے تاکہ یہ ہس دے شرم نہیں آتی تم کو اپنے دوست کو خدا کی عبادت سے ڈشٹرم کرتے ہو تم اور جو بندہ ادھر داکھتا ہے نہ دیکھتا ہے نماز کی نیت باندنے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ کوئی بھی نماز کی حالت میں کسی اور طرف دیکھتا تو اللہ فرماتا ہے بندے کیا مجھ سے بھی زیادہ خوب روح کوئی تجھے دوسرا دکھ رہا ہے کہاں دیکھتا ہے مائے بہنیں بھی گوھر سے سنیں کسی میلے ٹھیلے میں کسی بابا جی کے عرص میں جانا بند کر دو مرد جائیں لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے نا تو چپے سے مسجد پہنچ جائے کرو غوث پاک کے آستانے پر ایک خصوصی کام میں نے دیکھا ہے جیسے ہی ازان کا وقت ہوتا ہے نا ابھی شروع نہیں ہوئی سب کو دھکا با پہلے نماز پہلے نماز دربازہ بند چلو پہلے مسجد ہر پانچ وقت یہ غوث پاک کا تنہا آستانہ ہندوستان پر میں نہیں پوری دنیا میں جہاں تک میری معلومات ہے جہاں پر یہ کنڈیشن ہے سب کو دھکا مار کے نکال دیں جب پہلے نماز پرو اور وہاں کوئی ایک دو خادیم ہیں وہی مسجد کے معزن ہیں وہی بیٹھے چپ چاپ بیٹھ رہے تھے وہ ڈکائتے کدھے نہیں کرتے ہیں چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں عدب کے ساتھ نظر وہی ہے جو محبت سے پیش کی جائے عقیدت سے پیش کی جائے تو بڑوں کا احترام کریں چھوٹوں سے پیار کریں آقا فرماتے ہیں جو اپنے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا ہے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے وہ ہماری سوسائٹی کا ممبر ہی نہیں آقا فرماتے ہیں تو مدرسے پہ اپنے رہن کیجئے لوگو جہاں بھی مدرسے آپ کے ہیں اپنی جماعت کے اہل سنت والجماعت کے جس کی صحیح شناخت مسلقِ عالی حضرت ہے جو بزرگوں کی جماعت ہے سرکارِ مخدومِ پاک کی جماعت ہے غازیِ پاک کی جماعت ہے مخدومِ شاہِ مینہ کی جماعت ہے امامِ حمد رضا کی جماعت ہے جو سرکار خاجہِ پاک کی اور غوثِ پاک کی جماعت ہے یہی جماعت حق پر ہے اس کی ہی پیروی کیجئے ایک رہیے نیک رہیے اچھے بنیے کوشش کیجئے اپنے دوست کو جنت میں لے جانے کے لئے تاکہ جب اس جنت کے محلے میں آپ نکلیں نا گھومنے کے لئے تو آپ کا کوئی دوست ہے کیا مزا آگیا جا ایسا نہ ہو آپ اکیلے جائیں جنت میں آپ کا دوست جہنم میں ٹھوچ دیا جائے تو اچھا نہیں ہے یہاں وہی اچھلی دوست ہے جو بے نمازی دوست کو پکڑ کے گھسیٹ لے در تیری ہے چلنا پڑے گا ترے کو نماز پڑھنے کے لئے چلنا پڑھنے کے لئے اور مشکلیں نیست کے حاصل نصر شباد کوئی مشکل ایسی نہیں جو آسان نہ ہو کوشش کرنے والا ہونا چاہیے اگر ہم ٹھان لینا ہمیں اپنے دوست کو نمازی بنانا ہے تو جس طرح سے بدکار دوست اپنے دوست کو بدکار بنا لیتا ہے کیا نیکوکار دوست بدکار کو نیکوکار نہیں بنا سکتا ہے کوشش کیلئے اس سے پہلے ماں و بہنوں بزرگو دوستو آپ کے بچے اور آپ کے بچیوں کو کوئی ان کی سہیلی کوئی ان کا دوست فرنکلی ہو کر کے بدکار و گنہگار بنائے آپ خود فرنکلی ہو کر کے اپنے بچوں اور بچیوں پہ محنت کیجئے تاکہ آپ کا بچہ وفادار مصطفیٰ بن جائے اللہ اس صدارے کو سلامت رکھے یہاں کے مدرسین کو اللہ حیات دوام بخشے ان کے رزق میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے کمیٹی کے لوگوں خدمت کرو مدرسوں کی خدمت کرو بنیاد کی اینٹ دکھتی نہیں ہے لیکن پوری عمارت اسی بنیاد پر رہتی ہے عمارت کا لوکیشن ہوتا ہے بنیاد کے اینٹ کا کوئی لوکیشن نہیں ہوتا آؤٹ لک نہیں ہوتا ہے مگر جو اس نے اپنے آپ کو گلا دیا ہے نا اس میں بنیاد کی زمین کے اندر دھس کر کے دنیا کوئی کچھ دے چاہے نہ دے اللہ اتنا دے گا تم سبھال نہیں سکتے حضرت حافظ وقاری گلاہ مصطفی صاحب قبلہ اور ان کے دوسترے رفقہ احباب جو محنت کرتے ہیں میں نے سنا یہاں اسکول بھی چلتا ہے ٹیچر حضرت پڑھاتے ہیں شاید پانچمی تک جماعت ہوگی پڑھنے والوں کی ان بچوں کو اتنی محنت سے پڑھاؤ جو پانچمی تک ہی آٹھمی تک پڑھتے ہیں نا آپ کا بچہ پڑھ کر کے آٹھمی یا پانچمی جب چھٹی یا نمی کلاس میں بڑی اسکول میں جائے نا تو جب وہاں کا ٹیچر ٹیسٹ لے نا تو اس کی پیشانی پہ بلاجا کہاں سے پڑھ کے آیا مدرسے سے پڑھ کے یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب علماء ہمارے مخلص بن کے محنت کر کے پڑھائیں گے یہ قوم تمہیں دے کچھ نہ دے اللہ اتنا دے گا کہ یہ روئیں گے حشر کے میدان میں اللہ ہم نے تو بہت پریچان کیا تھا مولانا صاحب کو یا حساب کتاب سے مل گئے نہیں کوشش کیجئے استغفراللہ ربی من کل زنبی واتوب علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علی من اتبع الہدہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ